جنہ آواز پتری کا میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے میں آپ کا میزبان محمد رفیق تحصیل بنی سے لے کر حاضر ہوں فریش ویدر اپ ڈیٹ ناظرین یہاں گزشتہ رات سے ہو رہی برباری تحصیل بنی کے کئی علاقوں میں مختلف انداز سے ریکارڈ کی گئی ہے اگر ہم پہاڑی علاقوں کی بات کریں انچی انچی پہاڑیوں کی بات کریں تو دو سے ڈھائی پوٹ کی برب جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور جہاں بستی اور دیگر ڈونڈ ایریاز ہیں وہاں دو سے ڈھائی پوٹ کی دو سے ڈھائی اینچ کی جو ہے برب وہ ریکارڈ کی گئی ہے بات ہم یہاں کے ٹیمپریچر کی کریں تو اس وقت میں اپنے موائل کی سکرین پر ویدر اپ ڈیٹ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی یہاں پر ٹھنڈ ہے اور آپ لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے انہوں نے ان کے لوگ اپنے مال موویشی کو اور اپنی جو رہن سین ہے اور یہاں کی جو لائف ہے وہ اس برف کی کرڈیشن میں کس طرح سے وہ بسر کرتے ہیں انہی لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بہت بہت سواقت ہے آپ کا جنباز پتری کا میں اپنا نام بتائی اشاق احمد جی یہاں پر لوگوں کو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح سے آپ لوگ منیج کرتے ہیں برف میں خاص کر جب یہ برف کا موسم ہوتا ہے برف کی وجہ جیب نیوز والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر ہمارے گوہ میں آ کر اس برف باری میں ہماری آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی اور رہی بات یہاں کی روڑ کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر برف کی وجہ سے روڑ بند ہو چکے ہیں بجلی بغیرہ تارے ٹوٹ چکے ہیں پانی سپلائز باند ہے بر میں ہمارے لوگوں کو بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس لئے ہماری ایڈمینسٹریشن سے گزارش ہے روڑ ساپ کیا جائے اور بجلی کی رپیر کی جائے اور اور بھی جو جو مشکلہ لوگوں کو آ رہے ہیں ان کا سب کا حل کیا جائے اس لئے ہمارا آپ سے آپ سے شکریہ ہے جیاب نیوز والوں کا شکریہ ہے کہ انہوں نے قیمتی سمیں نکال کر ہماری آواز کو بلند کیا تو ناظرین ہم نے آپ کو وقتاً فوقتاً اگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس برف باری کے موسم میں لوگوں کو کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے یہاں کے مقامی محمد اشاق جی جنہوں نے یہ کلیرلی بتایا کہ برف کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو بجلی کی پانی کی سڑکوں کی سبیداؤں سے ونچت ہونا پڑتا ہے برف کی وجہ سے کوئی گاڑی نہیں جا سکتی روڑ پہ برف کی وجہ سے تاریں ٹور جاتی ہیں